السلام علیکم ورحمت اللہ عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کا بھائی عدیل فیازی سب سے پہلے میرے تمام سنی جنتی حنفی بریلوی بھائیوں کو جشنعید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیر ساری مبارک بات میں آپ کو پیش کرتا ہوں آپ قبول فرمائیں عزیزان ملت اسلامیہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بہت اہم چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ وہ باتیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کے بھی کام آئیں گی اور آپ کے تمام بھائیوں کے بھی کام آئیں گی بالخصوص نوجوانوں کے یہ تمام چیزیں کام آنے والی ہیں چونکہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب سے قریب تر ہے اس لئے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں میں زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں عزیزان ملت اسلامیہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیو نور شریف کا مقدس مہینہ چل لہا ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالہ سولہ ستمبر بروز پیر کو انشاءاللہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جائے گا بڑی شان و شوقت کے ساتھ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوس محمدی نکالیں گے انشاءاللہ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جلوس محمدی کے حوالے سے اچھے حضرت حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ بریلوی مدزلہ نورانی ان کا ایک چھوٹا سا بیان میرے سامنے ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بیان کو سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں اور دل کے اتھا گہرائیوں سے آپ اس بیان کو سنیں حضرت فرماتے ہیں کہ کہیں یہ بھی سننے اور دیکھنے میں آیا کہ زہر کی نماز کا وقت ہے اور ازان بھی ہو چکی ہے یہ ہو رہی ہے نمازی مسجد میں آ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں اور جلوس مسجد کے پاس سے نکل رہا ہے اور جلوس والے نہ خود نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو سکون سے پڑھنے دے رہے ہیں یہ سب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کے نام پر ہو رہا ہے جس نے نماز کو آنکھ کی ٹھنڈک بتایا تھا زندگی بھر پڑی اور دنیا سے تشریف لے جاتے وقت بھی آخری وسیعت نماز کی تھی جس کے صحابہ جنگوں اور خونریز لڑائیوں میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے کسی وقت جلوس شروع کیے جائیں اور زہر کی نماز سے پہلے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے اور پھر کسی بڑی مسجد میں اجتماعی شکل میں یا اپنے اپنے گھروں اور محلوں میں جا کر اپنی اپنی مسجدوں میں زہر کی نماز با جماعت پڑھی جائے صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ ایدین اور پانچ وقت کی نمازوں کی جماعت دنیا کے کونے کونے میں جس کی دھوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کے محبوب رسول عظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سب سے اچھا اور سب سے امدہ اور سب سے شاندار جلوس ہے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑیہ یادگار ہے اور سب سے خوبصورت جشن ہے خدا تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو سمجھتا فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر جلوس محمدی نکل لہا ہے مسجد کے دروازے پر ناتخانی ہو رہی ہے نعرہ تکبیر و رسالت مرحبہ صد مرحبہ کی نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے تو یہ حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ کا ایک بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور اس کے بعد ایسے وقت میں جلوس نکالا جائے تاکہ زہر کی نماز سے پہلے پہلے جلوس اختتام پذیر ہو جائے اور دوستو میں آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی طرح کی ہلڑوازیاں کسی بھی طرح کی بےہودگیپن اور کسی بھی طرح کی بدتمیزیوں کا اظہار یہ بالکل غیر مناسب بات ہیں اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ دست بستہ جلوس محمدی میں شرکت کریں اور آپ نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کریں درو دپاک اپنی زبانوں پر جاری رکھیں نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ آپ اپنے گھر کو چلے آئیں کسی طرح کا کوئی غیر ذمہ دارانہ نعرہ لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے آپ صرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کے لئے نکلے ہیں تو صرف ہمیں اس چیز سے غرض ہونی چاہیے کہ ہم صرف اپنے آقا کی محبت میں نکلے ہیں نات پڑھتے ہو جائیں گے اور درود پاک ہم پڑھتے ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ کسی بھی طرح کی کوئی نازبہ حرکت نہیں کی جائے گی اللہ پاک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیر لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ